بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ کی شادی کی رکاوٹ کب ختم ہوگی اور ایسا کیا کرے کہ رشتے والوں کو آپ پسند آ جائیں جانئے اس ویڈیو میں اگر آپ کی شادی میں بہت رکاوٹ آ رہی ہے رشتے یہاں تو آتے نہیں یا پھر آتے ہیں تو دیکھ کر چلے جاتے ہیں لیکن کوئی ہاں نام نہیں کرتے کبھی آپ کی گھر والوں کی رائے ایک نہیں ہوتی یا رشتہ ان کے میار پر پورا نہیں اترتا یا پھر وہ لڑکیاں یا لڑکے جن کی منگنی ہو چکی ہے یا ہو کر ٹوٹ گئی ہے یا پھر بات نکال تک نہیں پہنچ رہی اور آپ کو لگتا ہے کہ شاید آپ پر کسی حاصل نے کوئی شدید بندش کروا دی ہے کہ آپ کا رشتہ کہیں ہو نہ سکے یا پھر آپ نظر بات کا شکار ہیں جس وجہ سے آپ کی شادی کے کوئی اسباق بن نہیں رہے اور اسی لئے آپ نے رشتے کی بندش کا توڑ کروانے کی بہت کوشش بھی کی ہے لیکن بندش وقتی طور پر تو ختم ہو جاتی ہے مگر کچھ عرصہ کے بعد اس کے حضرات پھر پاپس آ جاتے ہیں ایسی صورتحال میں آپ اس پریشانے میں مقتلع ہے کہ پتہ نہیں شادی کی رکاوت کب ختم ہوگی اور کب آپ کا رشتہ ہوگا اب تو عمل بھی گزرتی جا رہی ہے تو اس معاملے میں ہم آپ کو بتاتی چلے کہ ہمارے روحانی سینٹر میں ایسے ہی لڑکے لڑکیوں کے مسائل آتے ہیں تو انہیں شادی میں آسانی کا اور بندش کو ختم کرنے کا جو پاورفل روحانی حال بتایا جاتا ہے اس میں انہیں دو پاورفل قرآنی تعویزات ان کے نام سے منظوب کروا کے ارسال کیے جاتے ہیں ایک تعویز سورہ بکھا کا ہے جو رشتے کی بندش کو ختم کرنے کے لیے ہے جبکہ دوسرا تعویز سورہ مزمل کا ہے جو شادی میں آسانی کے لیے ہے جو ہی یہ دونوں تعویزات رشتے کی رکابت کا سامنا کرنے والے لڑکے اور لڑکیوں کے پاس پہنچتا ہے اور وہ ان پر بتایا گیا اس میں آزم پڑھ کر دن کرنے لگتے ہیں تو دیکھنے میں آتا ہے کہ رشتے کی سالوں پرانی بندش صرف دو تین ہفتوں میں یا چند دنوں میں ایسے ختم ہو جاتی ہے کہ وہ خود بھی حیران رہ جاتے ہیں ایسا بھی دیکھنے میں آیا ہے کہ بعض لڑکیوں کے لیے تو صرف تین دن کے اندر اندر بہترین گھرانے سے رشتہ آیا اور دو ہفتوں میں اللہ کے قرم سے شادی بھی ہو گئی برحال جو جتنے یقین سے عمل کرتا ہے کے لیے مزید کسی بھی دوحانی علاج کی ضرورت نہیں دے گی انشاءاللہ دونہ تاویزات کا حدگیہ چودہ چودہ سو روپے مقرر کیا گیا ہے لیکن جو افراد بہت مجبور اور ضرورت مند ہیں حدیعہ ادا نہیں کر سکتے تاویزات فیس بل اللہ دیے جاتے ہیں تاویزات مگوانے کے لیے ابھی ہم سے رابطہ کریں خواہ تین سفر تین سفر نو تین پانچ ایک دو پانچ دو پانچ تاویزات مگوانے کے لیے